سال دوہزارتائیس میں کس بلے باز نے کیا انٹرنیشنل کرکٹ پر آج اور بنایا تیسٹ ٹیٹونٹی اور اوڈی کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پندرہ ایسے بلے بازوں کے بارے میں جن نے سال دوہزارتائیس میں تیسٹ اوڈی ای ای اور ٹیٹونٹی انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ رنز سکور کیے تو دیکھتے ہیں دو ہزار تیس میں کون سے ایسے پندرہ بیٹسمن تھے جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں رنز کی امبار لگائے نمبر فیفٹین ہیری ٹوم آئر لینڈ کے میڈل آرڈر بیٹسمن ہیری ٹوم انٹرنیشنل رنز سکور کرنے والی لسٹ میں پندرہ نمبر پر ہیں انہوں نے دو ہزار تیس میں تینوں فومیٹس میں اپنی اٹھتیس انٹرنیشنل ایننگز میں تیرہ سو بیاسی رنز سکور کیے جس میں دو سنچریز اور نو ہاف سنچریز شامل تھیں اس کے علاوہ ایک سو چودہ چوکے اور سنتیس چھکے شامل تھے نمبر فورٹین بابر آزم دو ہزار تیس میں پاکستانی ٹیم کی ٹیسٹ ٹی ٹونٹی اور اوڈی ای فومیٹ میں کیپٹنسی کرنے والے اور اوڈی ای رنکنگ میں ایک لمبے عرصے تک نمبر ون رہنے والے پاکستانی بیٹسمن بابر آزم جو سال دو ہزار تیس کی شروعات میں تو بہت اچھی فوم میں نظر آئے لیکن جیسے ہی یہ سال پرانا ہوتا گیا بابر آزم بھی آوٹ آف فوم ہوتے گئے لیکن جس کنسسٹنسی کے ساتھ یہ ریکورڈز پر ریکورڈز توڑتے نظر آ رہے تھے اگر یہ دو ہزار تیس میں بھی اسی فوم میں رہتے تو شاید دو ہزار تیس کی اس لسٹ کے بھی پہلے بیٹسمن ہوتے لیکن اب یہ دو ہزار تیس کے سب سے زیادہ انٹرنیشنل رن سکور کرنے کی لسٹ کے چودھویں بیٹسمن ہیں جنہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی سنتی سننگز میں تیرہ سو نینیانوے رن سکور کیے جس میں تین سنچلیز اور دس ہاف سنچلیز شامل تھیں اس کے علاوہ ایک سو چالیس چوکے اور انیس چھکے شامل تھے لیکن اس سال کی شروعات کے ساتھ بابر آزم کے پاس موقع ہے کوئی ایک اچھا کمبیک کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی پرانی فوم میں آ سکتے ہیں کیونکہ اب ان کے کندوں سے ویرات کولی کی طرح کیپٹنسی کا بوجھ بھی اتر چکا ہے تو سال دوہزر چوبیس ہو سکتا ہے بابر آزم کے لیے ایک نئی شروعات ہو اسٹریلین کرکٹ کے سب سے ایکسپیرینسٹ اور اپنی سٹائلسٹ بیٹنگ سے دنیا کی ٹاپ بیٹسمنوں میں شمار ہونے والے سٹیف سمیت دوہزر تیس میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل سکور کرنے والی لیسپ کے تیرمیں بیٹسمن ہیں جنہوں نے تینوں فومیٹس میں رنج سکور کرتے ہوئے اپنے اکتالیس اننگز میں چودہ سو انتالیس رنج سکور کی جس میں تین سنچریز، ساتھ ہاف سنچریز، ایک سو اکسٹ چوکے اور گیارہ چھکے شامل تھے سٹیف سمیت اسٹریلیا کے ان کھلاڑوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسٹریلیا کو چار آئی سی سی ٹروفیس جتوائی ہیں جس میں ورلڈ کپ 2015، ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2021، ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ 2023 اور ورلڈ کپ 2023 سٹیف سمیت ایک زمانے میں اسٹریلیا کرکٹ ٹیم کی تینوں فومیٹس میں کیپٹنسی بھی کر چکے ہیں لیکن فیلحال ان کا پورا فوکس اپنی بیٹنگ پر ہے نمبر ٹویل، ڈیویڈ وورنر اسٹریلیا کرکٹ ٹیم کی تینوں فومیٹس میں اپننگ کرنے والے بیٹسمن ڈیویڈ وورنر جو سٹیف سمیت کی طرح اسٹریلیا کو چار آئی سی سی ٹروفیس جتوائی چکی ہیں اس جنریشن کے سب سے بیسٹ بیٹسمنوں میں سے ایک مانے جاتی ہیں بات کریں اگر 2023 کی تو ڈیویڈ وورنر نے سال 2023 میں اپنی چالیس سننگز میں 1498 رن سکور کی جس میں چار سنچریز، آٹھ ہاف سنچریز، 165 چوکے اور 34 چھکے شامل تھے 29 رنز کے ساتھ وہ اسٹریلیا کی لیڈنگ رن سکورر تھے نمبر 11 ایڈین مارکرم ٹی ٹونٹی میں ساؤتھ افریقہ کی کیپٹنسی کرنے والے ساؤتھ افریقان بیٹسمن ایڈین مارکرم جنہوں نے ورلڈ کپ 2023 میں اپنی دھواندھار بیٹنگ سے کرکٹ فینس کو دیکھنے لائک انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کی وہ سال 2023 میں انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے بلے سے رنز پر رن سکور کرتے نظر آئے انہوں نے 2023 میں سب سے زیادہ رن سکور کرنے والی لسٹ میں گیاروے نمبر پر اپنا نام درج کرواتے ہوئے اپنی 37 انٹرنیشنل ایننگز میں 1535 رن سکور کیے جس میں چار سنچریز، چھے ہاف سنچریز، 172 چوکے اور 38 چھکے شامل تھے ایڈین مارکرم کی اس دوہ دست فارم کو دیکھتے ہوئے اس بار بھی آئی پیل میں نے سن رائزز ہیدر آباد نے ریٹین کیا پر آئی پیل 24 میں ایک بار پھر وہ سن رائزز ہیدر آباد کی کیپٹنسی کرتے نظر آسکتے ہیں نمبر ٹین مچ مارش اسٹریلین آل راونڈر مچ مارش جو اسٹریلین ٹیم میں شامل اسٹریلیا کو ورلڈ کپ 2015، ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2021 اور ورلڈ کپ 2023 جتوانے والے کلالیوں میں شامل تھے 2023 میں مچ مارش کا بلہ بھی کافی تیزی سے رنز بناتا نظر آیا اور اس لسٹ کے دسویں نمبر پر اپنا نام درج کرواتے ہوئے مچ مارش نے اپنی 33 اننگز میں 1584 رنز سکور کیے اس میں تین سنچریز، گیارہ ہاف سنچریز، ایک سو چھانوے چوکے اور ایک سٹھ چھکے شامل تھے مچ مارش کی یہی فرم شاید اس بار کی آئی پیل میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جس میں وہ دیلی کیپٹلز کی طرف سے کھیلتے نظر آنے والے ہیں نمبر نائن محمد وسیم ملتان پاکستان میں پیدا ہونے والے لیکن یو اے کی ٹیم کی طرف سے ایز ان اوپنر کھلنے والے محمد وسیم اس لسٹ کے نمبر نائن پر آتے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز سکور کیے انہوں نے اپنی 34 اننگز میں 1592 رنز سکور کیے جس میں ایک سنچری، دس ہاف سنچریز، ایک سو اکتالیس چوکے اور اٹھانوے چھکے شامل تھے نمبر ایٹ مارنس لبوشین آسٹریلین کرکٹ ٹیم دوہزر تیس میں کرکٹ کی دنیا پر آج کیوں نہ کرتی جب اتنے سارے آسٹریلین بلے باز اپنی ڈومینٹ پرفارمس کی پیک پر تھے مارنس لبوشین جن کو ورلڈ کپ دوہزر تیس کے لیے بھی آسٹریلین ٹیم کا حصہ بنایا گیا تھا دوہزر تیس میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز سکور کرنے والے آٹھ سنے بلے باز ہیں دوہزر تیس میں انہوں نے اپنی پنتالیس اننگز میں سولہ سو انتیس رنز سکور کیے جس میں دو سنچریز، نو ہاف سنچریز، ایک سو چھاسی چوکے اور سات چھکے شامل تھے مارنس لبوشین ٹیسٹ رینکنگ میں بھی نمبر ون رہ چکی ہیں اور آج کی دنیا کے بیسٹ ٹیسٹ بیٹسمنوں میں سے ایک ہیں جو اسٹریلیا کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ دوہزر تیس اور ورلڈ کپ دوہزر تیس جیسی بڑی آئی سی سی ٹروفیز جتوا چکی ہیں اور آگے بھی وہ نمبر ون ٹیسٹ بیٹسمن بننے کی دوڑ میں حصہ لیتے نظر آنے والے ہیں نمبر سیون، نجمال حسین شانتو بنگلہ دیشی ٹاپ اوڈر بیٹسمن نجمال حسین شانتو دوہزر تیس میں سب سے زیادہ رن سکور کرنے والی لسٹ کے ساتھویں بلے باز ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی چوالے سننگل میں سولہ سو پچاس رن سکور کی جس میں پانچ سنچریز نو ہاف سنچریز، ایک سو اکاسی چوکے اور سترہ چھکیاں شامل تھے نجمال حسین شانتو دوہزر بائیس سے ہی زبدس فارم میں نظر آ رہی ہیں اور ان کی اسی فارم کی بیس پاری شاید انہیں بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ اور اوڈی ٹیمز کا کیپٹن بنایا گیا ہے نمبر سکس کسال منڈس جس کا پورا نام تو مجھے نہیں آتا لیکن جسی ری لنکن ٹیم کی تینوں فارمیٹس کے لیے ایز آ ٹاپ آرڈر اور ویکٹ کیپر بیٹسمن ہے دوہزر تیس کی شروعات اور اسپیشلی دوہزر تیس کے ورلڈ کپ میں کسال منڈس اپنی زبدس بیٹنگ فارم میں تھے انہوں نے سال دوہزر تیس میں اپنی چاریس انگل میں سولہ سو نوے رن سکور کی جس میں تین سنچریز دس ہاف سنچریز ایک سو اٹھتر چوکے اور انچاز چھکے شامل تھے نمبر فائیو ٹریویس ہیڈ جسے ہم بڑے میچ کا بڑا پلئیر بھی کہہ سکتے ہیں دوہزر تیس کا سال شاید ان کی زندگی کا سب سے یادگار سال تھا کیونکہ ٹریویس ہیڈ نے دوہزر تیس کے ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کے فائنل میں انڈیا کے خلاف اور ورلڈ کپ دوہزر تیس کے فائنل میں بھی انڈیا ہی کے خلاف سنچریز سکور کی اور اسٹریلیا کو چیمپن بنایا اس کے ساتھ ساتھ دوہزر تیس میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل رن سکور کرنے والے پانچویں بیٹسمن بن چکی ہیں جنہوں نے اپنی بیالے سننگز میں سولہ سو اٹھانوے رن سکور کیے جس میں تین سنچریز نو ہاف سنچریز دو سو اکتیس چوکے اور تیس تاریس چھکے شامل تھے ٹریویس ہیڈ کی انڈیا کے خلاف اور پریشر سیچویشنز میں اتنی زبدیس پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اس بار آئی پیل دوہزر چوبیس کیلئے ان کو سن رائزز ہیدر آباد نے سکس پوائنٹ ایٹ کرور انڈین روپیز میں خریدا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹریویس ہیڈ کیلئے دوہزر تیس کا سال ایک یادگار سال تھا نمبر فور روہت شرما دوہزر تیس کے ورلڈ کپ میں ریکورڈز پر ریکورڈز بنانے اور توڑنے کے علاوہ روہت شرما سال دوہزر تیس میں انٹرنیشنل رن سکور کرنے کی دوڑ میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے یہ اسٹریلین کیپٹن پیٹ کمنز کے بعد دوسرے سب سے کامیاب کیپٹن تھے جن کی کیپٹنسی میں انڈین ٹیم ایشیا کپ دوہزر تیس جیتی اور ورلڈ کپ دوہزر تیس کا فائنل کھیلی اگر ہم ان کے انٹرنیشنل کرکٹ میں رنس کی بات کریں تو دوہزر تیس میں روہت شرما نے اپنی انتالیس اننگز میں اٹھارہ سورن سکور کیے جس میں چار سنچریز، گیارہ ہاف سنچریز، ایک سو اکانوے چوکے اور اسی چھکے شامل تھے روہت شرما انڈین ٹیم کے سب سے کامیاب کیپٹنز اور سب سے کامیاب اوپنرز میں سے ایک ہیں جو آئی پیل کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی بڑے بڑے ریکارڈز اپنے نام کر چکے ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم میں اگر اس وقت کوئی سب سے بیسٹ میڈل آرڈر بیٹسمن ہے تو وہ ہیں دیرل میچل جن کی بیٹنگ کا جلوہ آپ نے اس ورلڈ کپ دوہزر تیس میں دیکھا ہی ہوگا انڈین ٹیم کی بولنگ ورلڈ کپ دوہزر تیس کی سب سے دینجرس بولنگ تھی لیکن اس ورلڈ کپ میں ایک بار گروپ سٹیج اور دوسری بار سیمی فائنل میں انڈیا کے خلاف دیرل میچل کی سنچریز ان کی سب سے بیسٹ پوفارمسز میں سے ایک تھی انہوں نے دوہزر تیس میں اپنی پچپن اننگ میں اٹھارہ سو انانوے رن سکور کیے جس میں چھ سنچریز اور نو ہاف سنچریز شامل تھی اس کے علاوہ ایک سوٹالیس چوکے اور ایک سٹھ چکے شامل تھے سجن ٹنڈولکر کے بعد انڈین کرکٹ ٹیم کے سب سے بیسٹ بیٹسمن ویرات کولی جو رنز اور ریکورڈز کے اتبار سے اس وقت دنیا کے سب سے کامیاب بیٹسمن بن چکی ہیں لیکن دوہزر بائیس سے پہلے تو ویرات کولی آوٹ آف فارم تھے لیکن ایشیا کپ دوہزر بائیس کے بعد ویرات کولی کے بلے سے رنز کے امبار لگتے گئے جس کی ایک بڑی جھلک اس ورلڈ کپ دوہزر تیس میں سب نے دیکھی سال دوہزر تیس میں ویرات کولی نے اپنی صرف چھتی سننگز میں دوہزر اٹھتاریس رنز سکور کی جس میں آٹھ سنچریز اور دس ہاف سنچریز شامل تھیں اس کے علاوہ ایک سو بیانوے چوکے اور پچیس چھکے شامل تھے ویرات کولی انڈین ٹیم میں ایک ایسے بیٹسمن ہے جنہیں کئی بار انڈین ٹیم کو مشکل حالات سے نکالا ہے اور ان کی یہی خوبی انہیں باقی سب بلے بازوں سے الگ بناتی ہے یہ ویرات کولی پریشر میں اور زیادہ اچھا پرفارم کرتے نظر آتے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کے فیوچر سٹار اور اوپنر بیٹسمن شبمن گل کیلئے سال دوہزر تیس کچھ زیادہ ہی خاص تھا پہلے آئی پیل دوہزر تیس کے لیڈنگ رنز سکورر پھر ایشا کپ میں ڈیبیو اس کے بعد ورلڈ کپ دوہزر تیس میں زبدست بیٹنگ اس کے علاوہ اوڈی رینکنگ میں نمبر ون پرانا شبمن گل صرف ایک سال میں بہت لمبا سفر تیہ کر چکی ہیں دوہزر تیس میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز سکورر کرنے والے بھی شبمن گل پہلے بیٹسمن بن چکی ہیں جنہوں نے اپنی باون انٹرنیشنل اننگز میں اکیس سو چوہر رنز سکورر کیے جس میں سات سنچریز اور دس ہاف سنچریز شامل تھیں اس کے علاوہ دو سو پیتیس چوکے اور اٹھاون چھکے بھی شامل تھے شبمن گل ویراد کولی اور روحیت شرما کے بعد انڈین ٹیم کی بیٹنگ لیگیسی کو کنٹینیو رکھنے والے بیٹسمن ہیں جو شاید آنے والے وقتوں میں ویراد کولی کے ریکارڈ ٹوٹے نظر آ سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دوہزر چوبیس میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز سکورر کرنے کا ریکارڈ کون سا بلے باز اپنے نام کرتا ہے